موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصابہ اجمعین سبق نمبر بارہ اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی قسمیں آج کا سبق بہت اہم ہے بہت اہم اور یہ بات غالباً مبالغہ آمیزی پر مشتمل نہیں ہے کہ نہو میں علم نہو میں پچاس فیصد حصہ اعراب کا ہے اور جسے اعراب کی سمجھ آ جائے اسے پچاس فیصد اعرابی زبان آ جاتی یہ مشکل چیز ہے لیکن ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے اور اس کتاب سے استفادہ کرنے والے ان کے بارے میں خوش اعتقادی ہے میری کہ یہ بہت ہی ذہین ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اقل سلیم سے نوازہ ہے اس لیے توجہ سے یہ بات سنیں گے اور ان کے لیے انشاءاللہ یہ مضمون حلوہ ہوگا بہت آسان زود حضم ہوگا کوئی مشکل نہیں ہوگی ہے مشکل ہے مشکل لیکن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں واحد مسنن جمع جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مؤنس امومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے دو قسمیں اس کی معرفہ اور نکرہ اب جہاں پھر ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جو اس میں معرفہ ہے اس کی سات قسمیں ہیں اس میں اشارہ ہے اس میں مضاف ہے اس میں موصول ہے اس میں ضمیر ہے اس میں علم ہے وغیرہ وغیرہ ساری مثالیں ہم نے آپ کو سمجھائی تھی اب آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اسم کی ایک اعرابی حالت ہوتی ہے اور اعرابی اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں مرفو منصوب اور مجرور مرفو لفظی معنی ہے بلند کیا گیا بہت اونچا بلند مرفو اور دوسری اس کی حالت ہوتی ہے منصوب نسب کی گئی حالت درمیانی حالت اور مجرور کا مطلب ہے بلکل نچلی حالت زمین پر بلکل نیچے ہے اسم یعنی اسم یا تو بلندی پر ہوتا ہے تو وہ مرفو کہلاتا ہے درمیان میں ہو بلکل نیچے اگر ہو تو وہ مجرور کہلاتا ہے تو اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایرابی حالت آخر ہوتی کیا ہے چلیے ذرا ہم کچھ اردو اور انگریزی کی مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے اردو میں آپ کہتے ہیں لڑکیاں کھیل رہی تھی لڑکیوں کو چوٹ آئی اور فرمائے آپ نے پہلی مثال میں لڑکیاں ہیں دوسری مثال میں لڑکیوں جب لڑکیاں کھیل رہی تھی جب لڑکیاں ایکٹیو تھی جب لڑکیاں فعال تھی تو وہ لڑکیاں استعمال ہوا ہے جب لڑکیوں کو چوٹ آئی لڑکیوں کو کو جب وہ پیسیو حالت میں ہو گئی پھر لڑکیاں جا کر لڑکیوں ہو گئے اچھا ذرا آپ انگریزی کے ایک مثال دیکھیں شاید اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے میں نے اس کو بتایا اور اس نے مجھے بتایا دیکھئے پہلے آئی ٹولڈ ہیم آپ یہ نہیں کہتے آئی ٹولڈ ہی نہیں کہتے آئی ٹولڈ ہیم ہی کے بجائے آپ ہیم استعمال کر رہے ہیں دوسری مثال میں دیکھئے ہی ٹولڈ می آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہی ٹولڈ آئی بلکہ کیا کہہ رہے ہیں ہی ٹولڈ می تو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ آئی جا کے می کیوں ہو جاتا ہے اور ہی جا کے ہیم کیوں ہو جاتا ہے لیے یہ لڑکیاں لڑکیوں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم کی اعرابی حالت ہے آئی ٹولڈ ہیم باک کرنے والا میں ہوں میں میں متکلم ہوں میں بول رہا ہوں میں فرس پرسن ہوں تو آئی ٹولڈ آئی میں بولنے والا میں ہوں آئی ٹولڈ میں کلام کر رہا ہوں آئی تو آئی جہا ہے وہ رفع کی حالت میں بلندی پر ہے اور ہم وہ جو ہے وہ سن رہا ہے وہ پیسیو حالت میں ہے وہ مغلوبی حالت میں ہے اس لیے اس کو میں ہی نہیں کہہ سکتا اس کو دبا دیا ہے میں نے چونکہ میں بول رہا ہوں اس لیے وہ جہا ہے ہی سے جا کے ہم ہو گیا وہ دب گیا وہ اچھا جب وہ بول رہا ہے تو میں پھر میری حالت بدل جاتی ہے ہی ٹولڈ می وہ بات کر رہا ہے میں چھپ بیٹھا سن رہا ہوں ہی ٹولڈ می بولنے والا وہ ہے فعال وہ ہے فائل وہ ہے بات وہ کر رہا ہے میرا کام ہے سن رہا ہوں تو فیل کا صدور جس سے ہو رہا ہے وہ بلندی پر ہے اور می مجھے اچھا اب ذرا اگلی بات کو بھی سمجھ لیجیے اسم کبھی فائل ہوتا ہے اور کبھی مفعول بہی ہو جاتا ہے کبھی ایکٹیو ہوتا ہے اور کبھی پیسیو ہوتا ہے اردو اور انگریزی کی طرح عربی میں بھی اسم کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں جیسے ہم نے کہا کبھی آئی اور کبھی می کبھی ہی اور کبھی ہم کبھی لڑکیاں اور کبھی لڑکیاں اسی طرح عربی زبان میں اس سے ملتا جلتا قائدہ ہے لیکن عربی میں تین حالتیں ہوتی ہیں اور پہلی حالت کو ہم مرفو کہتے ہیں دوسری حالت کو منصوب کہتے ہیں تیسری حالت کو ہم مجرور کہتے ہیں اسم مرفو اسم منصوب اور اسم مجرور چنانچہ عربی زبان میں المسلمون کبھی کبھار المسلمین میں بدل جاتا ہے کتاب کتاب کے اوپر دو پیش ہیں یہ کتاب کبھی کتاب میں بدل جاتا ہے اور کبھی کتاب میں بدل جاتا ہے استبدیلی کو ایراب کہتے ہیں اسم کی استبدیلی کو ایراب کہتے ہیں غور فرمائیے کتاب بین میں یہ مجرور حالت میں اسم ہے تین حالتیں ہو گئی کتاب بل میں بلندی پر ہے کتاب میں جہدرمیانی حالت میں ہے کتاب بین میں اسم بالکل نچلی حالت میں ہے مجرور حالت میں ہے تو یہ تین حالتیں ہو گئیں اسم کی اور اس کو عربی زبان میں ایراب کہتے ہیں ایراب کا مطلب ہے اسم کے آخر میں پائی جانے والی علامت دوبارہ نوٹ کیجئے اسم کے آخر میں پائی جانے والی علامت کو ایراب کہتے ہیں جس سے اسم کے مرتبے اسم کے درجے اسم کی حالت اسم کی بلندی یا پستی کا پتہ چلتا ہے اس کو ایراب کہتے ہیں ایراب صرف اور صرف اسم پر ہوتے ہیں فیل پر نہیں ہوتے حرف پر نہیں ہوتے صرف اور صرف اسم ہی کی تین حالتیں ہوتی ہیں اسم مرفوع اسم منصوب اور اسم مجرور اب آجائیے اب آجائیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم کی تین حالتیں ہیں اسم مرفوع یا حالت رفعی اور حالت نسبی اسم منصوب اور حالت جرری یعنی اسم مجرور اب ایک اور بات سننی جیئے تو دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اسم مرفوع ہوتا ہے اور چھے صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسم مجرور حالت میں ہوتا ہے تو دو جمع چھے جمع دو کل یہ دس صورتیں ہو گئیں اس کو موربات اصلیہ کہتی موربات اصلیہ یہ دس بنیادی اور اصلی عرابی حالتیں ہیں حالتیں تو تین ہیں لیکن اس کی دس نویت ہیں اب آجائیے دیکھیں کتاب اس کے اوپر دو پیش ہیں زید اس کے اوپر دو پیش ہیں آخر میں قلم ان کے آخر میں بھی دو پیش ہیں المدرست معرفہ ہے اس کے آخر میں صرف ایک پیش ہے اس سے پہلے ایف لام ہے اور اس لیے آخر میں صرف ایک پیش ہے البیت یہ بھی معرفہ ہے اس لیے اس کے آخر میں بھی صرف ایک پیش ہے یہ تمام اسمہ چاہے وہ کتاب انہوں زید انہوں قلم انہوں یہ تینوں کے تینوں مرفوع ہیں لیکن تینوں نکیرہ ہیں ال سے خالی ہیں اس کے برخلاف اگلے جو تین نام ہیں تین اسمہ ہیں المدرست الطالبت البیت یہ ال سے شروع ہو رہے ہیں ان کے آخر میں ایک پیش ہے اور یہ معرفہ ہے اب مرفوع اصل میں بنیادی جملے کے ضروری اجزاء ہیں ان دو کے ذریعے جملے میں ضروری معلومات فرہم کی جاتی ہیں رفع اسم کا عالی مرتبہ ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے متدہ اور خبر اپنی اصلی رفعی حالت پر قائم رہتے ہیں یہ ضروری اجزاء ہے رغور فرمائیے زید آقل زید آقل ہے زید سمجھدار ہے متدہ زید اور آقل قبر بات مکمل ہو گئی زید سمجھدار ہے زید آقل زید آقل دونوں مرفوع ہیں زید ان کے آقل میں بھی دو پیش ہیں آقل ان کے آقل میں بھی دو پیش ہیں زید مبتدہ ہے آقل قبر ہے اور یہ دونوں ضروری معلومات ہیں essential information ہیں نوٹ کیجئے کسی بھی جملے میں اگر اسم آ جائے تو ضروری معلومات مرفوع ہوتی ہیں ضروری معلومات مرفوع ہوتی ہیں اب آ جائیے اسم منصوب یا حالت نصبی کسی جملے میں ضروری معلومات کی علاوہ اضافی معلومات جب بلا واستہ راست direct فرام کی جائیں تو ان کی اسمی حالت نصبی ہوتی ہے ان کی چھے قسمیں ہیں مفعول بہی ظرف حال علت تمییز اور مفعول مطلق مفعول بہی ظرف حال علت تمییز مفعول مطلق جسے مصدر بھی کہتے ہیں یہ منصوب حالت یہ اسم کا درمیانی مرتبہ ہے ذرا غور فرمائیے اس مثال پر زید شارب عصیر زید شارب عصیر زید مبتدہ ہے شارب خبر ہے زید پینے والا ہے بات ختم ہوگی ضروری معلومات کیا تھیں زید اور شارب دونوں مرفوع ہیں زید مبتدہ ہے شارب خبر ہے زید بھی مرفوع ہے شارب بھی مرفوع ہے اب اضافی معلومات آ رہی ہے اسم کی صورت میں اضافی معلومات ہے ایڈیشنل انفرمیشن ہے ایڈیشنل انفرمیشن تو رول یاد رکھیے ایف ایناون اس ڈیریکلی انسرٹ دیریکلی دیریکلی انسرٹ دیریکلی دیریکلی آبی حالت منصوب ہوگی زیدن شارب آسیر 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 کہتے ہیں شربت کو جوس کو کہتے ہیں زید شربت پینے والا ہے آسیر پینے والا ہے زیدن شارب حلیب دودھ پینے والا ہے زیدن شارب کیا پینے والا ہے شربت پینے والا ہے تو یہاں آسیرن یہ اضافی معلومات ہیں ڈیریکٹ اسم کی صورت میں آئی ہیں ڈیریکٹ انسرٹ ناؤن ہے اس لیے یہ منصوب ہے اب آجائیے اسم کی تیسری حالت جسے اس میں مجرور کہتے ہیں یہ حالت جری بھی کہلاتی ہے جب کسی جملے میں کوئی اسم ضروری اجزاء کی صورت میں بھی نہ ہو اور بلا واسطہ بھی نہ آئے بلکہ اضافی معلومات کی صورت میں کسی واسطے کے ذریعے انڈیریکٹ آئے بل واسطہ بلا واسطہ نہ آئے تو اس کی حالت جری ہوتی ہے ایسے اسم کو مجرور کہتے ہیں اب ذرا اس مثال پر غور کیجئے زید زاہب الیل مسجد زید جانے والا ہے مسجد زید مبتدہ ہے زاہب خبر ہے زید کے آخر میں دو پیش ہیں زاہب کے آخر میں بھی دو پیش ہیں دونوں مرفوع ہیں لیکن اب مسجد کی طرف جانے والا ہے الیل مسجد مسجد کی طرف جانے والا ہے یہاں ایک واسطہ آگیا الہ کا واسطہ آگیا اس لئے المسجد تھا المسجد معرفہ ہے الیفلام سے شروع ہوا ہے المسجد پر ایک پیش تھی تو اب ہوا یہ ہے الہ کی وجہ سے المسجد المسجد ہو گیا تو یہ اسم کا سب سے نچلا حصہ ہے اس کو مجرور حالت کہتے ہیں کیونکہ یہاں جملے میں اسم واسطے کے ذریعے سے آیا ہے وسیلے کے ذریعے سے آیا ہے جب بھی اسم واسطے اور وسیلے کی حالت وسیلے کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کی حالت جری ہوتی ہے یہ ادنا مرتبہ ہے اور مجرور رات صرف دو ہیں مجرور اسم صرف دو ہیں ایک مضاف مضاف علیہ مرکب اضافی میں دوسرا اسم مضاف علیہ اور دوسرا دوسرا ہے حرف جر کے بعد آنے والا اسم یعنی دو ہی مجرور اسمہ ہوتے ہیں without any exception ایک مضاف کے بعد آنے والا اسم مضاف علیہ اور دوسرے حرف جر کے بعد آنے والا اسم تو چلیے اب ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھی ہیں اسم کی اعرابی حالتوں کے پارے میں ذرا اس کا خلاصہ پھر آپ کی خدمت پر رکھتے ہیں اسم کی اصلی حالت رفعی ہوتی ہے اسم بلندی پر ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہا اسم کی حالت کچھ بھی نہیں ہوتی بلکہ جیسے وہ کہتے ہیں الكتاب نہیں ہوتا الكتاب ہوتا ہے وہ ساکین ہوتا ہے اور بعض دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جملے کے دو ضروری اجزاء مرفوع ہوتے ہیں انہیں مبتدہ اور خبر کہتے ہیں مبتدہ اور خبر کے ملنے سے جملہ اسمیاں بن جاتا ہے اضافی اجزاء اب ضروری اجزاء کیا ہیں وہ مبتدہ اور خبر اس کے بعد اضافی معلومات اضافی اجزاء سے فرہم کی جاتی اگر کوئی اسم بلا واسطہ ڈیریکٹ آ جائے ضروری معلومات کے علاوہ اضافی معلومات ڈیریکٹ آ جائیں تو وہ منصوب اسم کی شکل میں ہوں گی اور اس کی چھے قسمیں ہیں اگر اضافی معلومات ان ڈیریکٹ آئیں واسطے کے ذریعے سے آئیں تو ایسا اسم مجرور ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں اسم کا آلہ مرتبہ رفع ہے درمیانی مرتبہ نصب ہے اور ادنا مرتبہ جر ہے اسم کی اعرابی حالتیں ایک نظر میں دیکھیں یہاں ایک چارڈ دیا جا رہا ہے اس چارڈ کو زبانی یاد کرنا اور اس کو سمجھ بہت ضروری ہے اور اس میں اس میں چھے صورتیں بتائی گئی ہیں اور ہر صورت کی تین شکلیں ہیں کھل یہ اٹھارہ مثالیں ہیں چھے ضربے تین اٹھارہ تو ذرا آپ اس سکرین کی طرف دیکھئے چھے مثالیں چھے مثالیں اگر یہ آپ زبانی یاد کر لیں گے زبانی یاد کر لیں گے تو آپ اگر اس چارڈ کو آپ زبانی یاد کر لیں گے اور یہ گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو زندگی تمام یہ چیز آپ کے کام آئے گی یہ علم نہو کی بنیاد ہے ای بی سی اف نہو ہے اور یہی سارا کھیل ہے عربی زبان کا جملے کو سمجھنا جملے کا صحیح ترجمہ کرنا اور جملے کے مفہوم کو صحیح ادا کرنا یہ ساری چیز منحصر ہے اس بات پر کہ آپ اسم کے آخر میں کون سی علامت استعمال کرتے ہیں دیکھئے اس میں واحد کی مثال پہلے لے لیجئے اس کی تین سوڑتے ہیں تفلن تفلن بچے کو کہتے ہیں تفلن 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 کے آخر میں دو پیش ہیں اور تفلن کے آخر میں دو زبر ہیں تفلن کے آخر میں دو زیر تفلن رفا کی علامت ہے تفلن نصب کی علامت ہے تفلن جر کی علامت تفلن مرفوع ہے تفلن منصوب ہے تفلن مجرور ہے یہ اس میں واحد ہے تفلن 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 یہ بار بار پڑھئے دس مرتبہ پندرہ مرتبہ یہاں تک کہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے تفلن 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 یہ اس میں واحد کی تین صورتیں اب آجائیے جمع مکسر پر تفلن کی جمع ہے اطفال اطفال افعال کے وزر پر افعال اطفال بچے تفلن ایک بچہ اطفال کئی بچے جمع مکسر ہے اس میں بھی آپ دیکھ یہ تین وہاں لفظ لکھے ہوئے تین اسمہ ہے اطفال اطفال لن اطفال 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 کے آخر میں لام پر دو پیش ہیں اطفال میں لام پر دو زبر ہیں اطفال میں لام کے نیچے دو زیر ہیں آواز مختلف مختلف ہیں اطفال مرفوع اسم ہے اطفال منصوب اسم ہے اطفال مجرور اسم ہے اب آجائیے اب آجائیے جمع مؤنس سالم پر اب تیسری مثال کی طرف ہم آتے ہیں آپ جانتے ہیں سالم جمع مؤنس سالم مسلم ایک مسلمان مسلمت ایک مسلمان خاتون مسلمتان دو مسلمان خاتون مسلمات کئی مسلمان خواتین مسلمات آتون اب یہاں اس کی تین صورتوں پر غور فرمائیے مسلمات مسلمات تین مسلمات غور کر رہے ہیں غور کیجئے یہاں صرف دو ہی علامتیں ہیں مسلمات پہلے کالم میں دو پیش ہیں دوسرے میں آت تین ہے تیسرے میں بھی آت تین ہے غور کیجئے مسلمات تن نہیں ہیں یہاں زبر نہیں ہیں تو اب ذرا یہ مشکل چیز ہے چوکن رہیے ہوشیار رہیے آنکھیں بھی کھولیے کان بھی کھولیے یہاں اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں عربی زبان میں جمع معنی سالم کے اوپر کبھی آخر میں زبر نہیں آتی کبھی مسلمات تن نہیں ہوگا عربی میں سماوات تن نہیں ہوگا سماوات اسماوات اسماواتی ہوگا سماوات نہیں ہوگا مسلمات 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 یعنی رفع کی حالت میں بھی آخر میں آتن ہوتا ہے نسب کی حالت میں بھی آتین ہوتا ہے اور جر کی حالت میں بھی آتین آخری دو صورتیں نسب اور جر کی آتین آتین چاہے ڈائریکٹ آئے چاہے انڈائریکٹ آئے یعنی جمع معنیس سالم اسم کسی بھی جملے میں ڈیریکٹ آئے یا انڈیریکٹ آئے اگر اضافی معلومات کی شکل میں آئے گا تو یہ لازمان مسلماتین کی شکل میں آئے گا لیکن ضروری معلومات کی شکل میں آئے گا تو رفع کی حالت میں آئے گا مسلمات اب آجائیے چوتھی مثال دیکھئے جمع مکسر جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم مسلمون مسلم ایک مسلمان مسلمانی دو مسلمان مسلمون کئی مسلمان دو یعنی دو سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ کو مسلمون کہے ہیں اونہ لیکن اس کی کردان کیا ہے مسلمونہ مسلمینہ مسلمین اونہ اینہ اینہ مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ اونہ اینہ اینہ یہ آخری علامات اس کو ایراب کہتے ہیں غور سے سنیئے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں اور یہ حالتیں اسم کی آخری حصے میں پائی جانے والی علامات سے ظاہر ہوتی ہیں طفلن پر دو پیش ہیں طفلن پر دو زبر ہیں طفلن پر دو زیر ہیں لیکن جمع مذکر سالم میں مسلمونہ آخر میں اونہ ہے یہ علامت ہے رفع کی اور مسلمینہ مسلمینہ میں یہ اینہ اینہ نصب اور جر کی علامتیں ہیں اب پانچویں شکل دیکھئے اسم مسنہ کی مسلمانی دو مسلمان آنی جا کر اینی میں بدل جاتا ہے مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمانی مسلمینی مسلمانی دو مسلمان یہ حالت رفع میں ہیں جر اور یہ ضروری معلومات کی شکل میں مسلمانی کی شکل میں ظاہر ہوں گے اس کے برخلاف مسلمینی مسلمینی یہ نصب اور جرکی علامتیں ہیں اب اس کی آخری صورت ہے اسم غیر منصرف اسم غیر منصرف تو غیر منصرف یہ عموماً دوسری زبانوں کے الفاظ ہوتی ہیں جیسے ابراہیم یہ ابراہیم زبان کا لذہ ہے ابراہیم غیر منصرف ہے خالص عربی نام نہیں جیسے محمدن محمدن خالص عربی نام ہے اس کا مادہ حمد ہے حمد ہے تو محمدن اس کی تینوں عرابی حالتیں آتی ہیں یہ منصرف اسم ہے ابراہیم محمدن 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 جیسے آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جاہ محمدن محمد آئے اور آپ کہتے ہیں انہ اشد انہ محمدن محمدن کہتے ہیں وہاں اور اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اے الہ محمدن تو محمدن بھی آتا ہے محمدن بھی آتا ہے محمدن بھی آتا ہے وہ اسم واحد ہے عربی ہے لیکن غیر منصرف میں ہوتا یہ ہے پہلی بات غیر منصرف کی اس پہ دو پیش دو زبر اور دو زیر بلکل نہیں آتے اب یہاں دیکھئے تین کالوں میں ابراہیمو ابراہیما ابراہیما یا تو اس کے آخر میں صرف ایک پیش آئے گی یا ایک زبر زیر بھی نہیں آئے گی تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی چلیے ذرا ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے ٹیبل کو اس ٹیبل کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس پر وقت لگانا بہت ضروری ہے سبق نمبر بارہ اس کتاب کا سب سے اہم ترین سبق ہے اس کو بار بار سنیے بار بار سنیے یاد کیجئے سمجھ میں نہ آئے تو بار بار سوال کیجئے یہ سمجھ جائیں گے تو ترجمہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا یہ سمجھ جائیں گے تو آپ پھر اعراب میں غلطی نہیں کریں گے پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے تفلن 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 اتفالن 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 مسلماتن مسلماتن مسلمون مسلمین مسلمین اونا این این مسلمانی مسلمینی مسلمینی آنی اینی اینی ابراہیم 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 چلیے ہم اب رائٹ سے لیفٹ کی طرف پڑھ رہے تھے دائیں سے بائیں کی طرف اب ہم ٹاپ ٹو باٹم اوپر سے نیچے کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں یہ جو پہلا اسم ہے اسم مرفو اسم مرفو اس کی علامتیں کیا کیا ہیں ذرا دیکھئے تفلن تو رفع کی علامت دو پیش ہے اطفالن میں رفع کی علامت دو پیش ہے مسلماتن میں رفع کی علامت آتن ہے اور مسلمونہ میں رفع کی علامت اونہ ہے مسلمانی میں رفع کی علامت آنی ہے اور ابراہیموں میں رفع کی علامت ایک پیش ہے حاصل کلام رفع کی علامتیں ہیں ایک پیش دو پیش آتن اونہ اور آنی اب آجائیے دوسرے کولم کی طرف آئیے ٹاپ ٹو باٹم اوپر سے نیچے کی طرف تفلن اتفالن مسلماتن مسلمین مسلمین ابراہیم تفلن پر دو زبر ہیں یہ دو زبر نصف کی علامت ہے اتفالن کے آخر میں دو زبر ہیں یہ نصف کی علامت ہے مسلماتن کے آخر میں آتن ہے یہ آتن آتن یہ نصف کی علامت ہے مسلمین کے آخر میں اینہ ہے یہ اینہ نصف کی علامت ہے مسلمینی کے آخر میں عینی ہے عینی نصف کی علامت ہے ابراہیمہ کے آخر میں زبر ہے یہ نصف کی علامت ہے اب آجائیے آخری کالم ٹاپ ٹو باٹم اوپر سے نیچے کی طرف تفلین دوزیر ہیں آخر میں اتفالین کے آخر میں بھی دوزیر ہیں تو کسی اسم کی آخر میں جب دوزیر ہوں گے تو یہ علامت ہوگی جر کی اور یہ اسم ہوگا مجرور اسی طرح آتن بھی جر کی علامت ہے مسلمینہ میں اینہ بھی جر کی علامت ہو سکتی ہے مسلمینی میں عینی بھی جر کی علامت ہو سکتی ہے ابراہیمہ میں ابراہیمہ کے آخر پر سبر ہے یہ بھی جر کی علامت ہو سکتی ہے ابراہیمی کبھی نہیں ہوگا ابراہیم ماں ہوگا اب سن لیجئے یہاں آپ کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا اور ایک اشکال پیدا ہوگا ایک شبہ پیدا ہوگا اور اس سے پہلے کہ آپ آگے پڑھیں میں یہ شبہ پہلے ہی دور کرنا چاہتا ہوں یہ آخری دو کالموں میں جو نیچے چار مثالیں ہیں بلکل ایک جیسی ہیں مسلماتین مسلماتین مسلمینہ 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 مسلمینی مسلمینی ابراہیما ابراہیما اب سوال یہ ہے کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے جر بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیسے پہچانیں کہ یہ نصب کی علامت ہے یہ جر کی علامت ہے تو اس کا سیدھا اور آسان جواب یہ ہے کہ جب وہ واسطے کے ذریعے سے آئیں کسی وسیلے کے ذریعے سے آئیں تو پھر وہ مچرور ہوں گی اور اسم اگر ڈیرٹ آ جائے بغیر کسی اس کے پیچھے کوئی اور لفظ نہ ہو بغیر کسی وسیلے اور واسطے تو وہ منصوب ہوگا اس کی حالت نصبی ہوگی یہ اضافی الفاظ کی بات کر رہے ہیں اضافی عظمہ کی بات کر رہے ہیں جو ضروری اجزاء ہیں مبتدہ ہیں ضروری معلومات مرفو ہوتی ہیں ضروری معلومات کسی بھی جملے میں مرفو اسم کی شکل میں ظاہر کی جاتی ہیں اضافی معلومات منصوب اسم کی صورت میں آئیں گی یا مجرور اسم کی صورت میں آئیں گی اگر وہ ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کی آئیں گی تو وہ منصوب ہوں گی اگر واسطے کے ذریعے آئیں انڈائریکٹ آئیں تو پھر اسم مجرور ہو جائے گا اب یہاں یہ مورابات اصلیہ دس ہیں ذرا اس کے چارٹ کو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ دس اسمہ کی قسمیں ہیں جو ایراب کو ظاہر کر رہی ہیں مرفو دو ہیں منصوب چھے اسم ہیں مجرور دو ہیں دو جمع چھے جمع دو کھل ہو گئے دس ان کو کہتے ہیں مورابات اصلیہ جو مرفو ہیں وہ دو کون کون سے ہیں مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر مجرور کون سے ہیں حرف جار کے بعد آنے والا اسم اور مضافل ہے دو اور دو اور منصوب جو ہیں وہ درمیان میں وہ چھے ہیں ایک مفعول بہی ہے ایک حال ہے ایک علت ہے ایک ظرف ہے ایک تمیز ہے اور ایک مفعول مطلق مفعول بہی حال علت ظرف تمیز اور مفعول مطلق ظرف کی مزید دو قسمیں ہیں ظرف ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور ظرف ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے ظرف کا مطلب ہے ایڈورب ظرف زمان ایڈورب اف ٹائم اور ظرف مکان ایڈورب اف سپیس مولانا حمد الدین فراہی نے مولانا حمد الدین یہ جو عربی گرامر ہے اور بالخصص نہو اس کو منظوم کر دیا ہے اور وہ اپنی مشہور نصب میں کہتے ہیں گرچہ ابواب نحو اور بھی ہیں لیک اعراب ہے مقدم تر یعنی علم نحو میں بہت سارے چپٹرز ہیں لیکن دی چپٹر اف اعراب اعراب کا جو باب ہے یہ سب سے مقدم ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ اعراب کیا ہے ہے یہ تغییر آخر اسما اسم کا ردبہ جس سے آئے نظر یہ اعراب کی تعریف کیا ہے اعراب کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ اسم کے آخر میں جو بدلتی صورتحال ہے اس کو اسم کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس سے اسم کا ردبہ معلوم ہوتا ہے اسم کا ردبہ جس سے آئے نظر ہے یہ تغییر آخر اسم اسم کا ردبہ جس سے آئے نظر یعنی کتاب میں کتاب مرفوع اسم ہے اس کا ردبہ بہت بلند ہے مرفوع ہے اور کتاب میں وہ منصوب ہے تھوڑا نیچے آگیا معلق ہو گیا اور کتاب میں دو زیر لگ کے وہ بلکل نیچے آگیا اب اس کے بعد تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کسرت مرتبہ ہے خاص سے اسم فیل و حرف اس سے ہیں بری اکثر یہ جو مرتبے ہیں تین مرتبے مرفوع مجرور اور منصوب تو یہ تین مرتبے تین مرتبے جو ہیں تین درجات ہیں یہ خاص سے اسم یہ اسم کا خاص سے ہیں فیل و حرف اس سے ہیں بری اکثر یعنی لفظ کی تین قسمیں ہو سکت تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا لیکن کسرت مرتبہ یہ اسم کا خاص سا ہے اسم کی خصوصیت ہے فیل کی کے مرتبے نہیں ہوتے حرف کے مرتبے نہیں ہوتے اسم ہی مرفوع ہوگا بلندی پر ہوگا یا درمیان میں ہوگا وہ منصوب ہوگا یا بالکل نیچے ہوگا مجرور ہوگا تو تین باتیں اس شیئر میں بیان کی گئی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ علم نحو میں سب سے ترجیح والا پریفرنس والا اہمیت کا حامل علم علم اعراب ہے اعراب کی تاریخ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں تیسری بات جو کہی گئی ہے اس میں کہ اسم ہی ناؤن ہی کے تین مرتبے ہوتی ہیں ورب اور لیٹرز کے مرتبے نہیں ہوتے تین مرتبے کسرت مرتبہ ہے خاص سے اسم فیل و حرف اس سے ہیں بری اکثر اب آجائے یہ مراتب کیا ہیں اس کو وہ بیان کر رہے ہیں اپنی منظوم قوائد میں رف ہے ردبے مدار سقن جس پہ ہے گفتگو میں اصل نظر یعنی ضروری معلومات وہ مرفوع اسم کی شکل میں آتی ہیں رف ہے ردبے مدار سقن یعنی گفتگو کا اصل دار و مدار مرفوع اسمہ پر ہے کتاب قلم زید اللہ نور سماوات اللہ نور تو اصل گفتگو وہ ضروری معلومات پر ہوتی ہے یہ ہے ردبے مدار سقن جس پہ گفتگو میں اصل نظر نصب ہے ردبہ ان زوائد کا جو کہ بے واسطہ ملے آکر زوائد یعنی ایڈیشنل انفرمیشن زوائد وہ جو ہے نصب کی صورت میں آتی ہے زوائد ایڈیشنل انفرمیشن is پروائیڈ بائی منصوب ناؤن وین ای ناؤن is انسرٹیڈ in a سینٹنس ڈائریکلی جو کہ بے واسطہ ملے آکر اب جو تیسرے درجہ ہے جر ہے ان زائدات کا ردبہ جو کہ ہوں حرف جر کے دست نکر مجرور اسم اس صورت میں ہوتا ہے جب حرف جر کے بعد آ جائے اس کا ردبہ سب سے کم ہوتا ہے اور اسم مجرور ہو جاتا ہے ہیں یہی تین اسم کے ردبے رفع پھر نظم پھر ہے ردبہ جر اسم کے یہی تین ردبے ہیں سب سے پہلے تو رفع ہے بلندی پھر نظم پھر ردبہ چر نام اعراب بھی یہی ہیں تین اعراب کے بھی یہی نام ہے تا علامت ہو اصل شئے کی خبر یہ علامتیں کیوں ہیں تاکہ اصل چیز کی پہچان ہو جائے اصل چیز کی پتہ چل جائے اصل چیز کیا ہے کہ ضروری معلومات ہیں یا اضافی معلومات اضافی معلومات بے واسطہ آرہی ہیں ڈیریکٹ آرہی ہیں یا انڈیریکٹ آرہی ہیں ڈیریکٹ آئیں گی تو وہ نصب ہوں گی اضافی معلومات اضافی معلومات یا ضوائد یا ضائدات اگر واسطے کے ذریعے آئیں حرف جر کے بعد آئیں تو وہ مجرور ہوں گی تو اسم کے یہ تین ردبے ہیں آپ کو یہاں ایک چارٹ دکھا رہے ہیں آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ پہلے کالم میں ضروری اسمہ ہیں جو مرفوع ہیں دوسرے کالم میں ڈیریکٹ اسمہ ہے زوائد ہیں منصوب تیسرے کالم میں زوائد ہیں اضافی معلومات ہیں لیکن وہ واسطے کے ذریعے آئیں ہیں اس لیے مجرور ہیں اور ذرا اب آپ توجہ سے یہاں اسم یا جملوں پر غور کیجئے قرآن مجید پر ہم آ رہے ہیں ان مثالوں کو سمجھ یہ ذرا تل کا آیات اللہ تل کا مبتدہ ہے تل کا آیات آیات خبر ہے لیکن یہاں ہوا یہ ہے آیات اللہ آیات بھی اس کے اوپر آیات کے اوپر دیکھ رہے آتو ہے اور وہ بھی مرفوع ہے لیکن اللہ یہ مجرور ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے آیات آیا ہے واسطہ آ گیا ذرا آپ دوسری مثال میں دیکھئے ذالک خیر و احسن تعویلا ذالک خیر و احسن تعویلا ذالک مرفوع ہے خیر خبر ہے و احسن یہ بھی خبر ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بھلائی ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تعویلا یہ اسم بغیر واسطے کے آیا ہے اس لیے اس کی اوپر دو زبر ہے آپ کو نظر یہ منصوب اسم ہے تعویل کے اعتبار سے اسم زیادہ بھلائی ہے زیادہ بہتر ہے زیادہ احسن ہے زیادہ اچھا ہے ذرا آپ آئیے تیسری مثال پر ہوا اشد من مینہو قوتا مینہو مین کے بعد جو بھی اسم آئے گا اسم ظاہر آئے گا یا اسم ضمیر آئے گا پروناؤن آئے گا وہ مجرور ہوگا قوتا قوت کے اعتبار سے قوتا ڈیریکٹلی آیا ہے اس سے پہلے مین نہیں ہے ہو سے پہلے مین کا واسطہ ہے حرف اجر کا واسطہ ہے لیکن یہاں قوتا ڈیریکٹ انسرشن ہے ڈیریکٹ اسم آیا ہے اس لیے اس کے پر دو زبر ہیں وہ اس سے قوت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے ہیہ ہیہ کا مطلب ہے شیع اشد وطن ہیہ بھی مبتدہ ہے اشد بھی خبر ہے دونوں مرفوع ہیں وطن کنٹرول کے اعتبار سے کچلنے کے اعتبار سے قابو کرنے کے اعتبار سے یہ بہت ہی کارگر چیز ہے اشد وطن یعنی تحجد کی نماز سلات تحجد ہی اشد وطن یا رات کا اٹنا اِنَّ نَاشِعَتَ اللَّيْلِ اب ذرا ایک اور بہت ہی اچھی مثال قرآن مجید سے یہ تو آپ نے آپ کو یاد ہوگی اِنِّي جَائِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اِنِّي جَائِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً فرشتوں سے بھی بات کہی گئی تھی میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اِنِّي جَائِلُنْ اِنِّي اِنِّي اَنِّي اَنَا اَنَا جَائِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً بِلَا شُبَا اِنِّي بِلَا شُبَا مَنِ تو جَائِلُنْ کے اوپر دیکھئے دو پیش ہیں یہ خبر ہے یہ مرفو ہے فِي الْأَرْضِ فِي کا واسطہ آگیا ہے اس لیے الْأَرْضِ یہاں پر مجرور ہو گیا ہے خلیفتاً یہ اضافی معلومات ہیں کیا بنانے والا ہوں میں زمین پر بنانے والا ہوں کیا بنانے والا ہوں ایک خلیفہ خلیفتاً یہ مفہول بہی ہے اضافی معلومات ہیں اب آجائیے اگلی مثال اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ تو یقیناً بِلَا شُبَا نَحْنُ مبتدا ہے نُحْي نُحْي یہ قبر ہے ہم زندہ کرنے والے ہیں ہم زندہ کرنے والے ہیں یقیناً بِلَا شُبَا ہم زندہ کرنے والے ہیں کس کو زندہ کرنے والے ہیں مفہول بہی یہاں پر الْمَوْتَ ہم زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو مردوں کو الْمَوْتَ جو ہے یہ منصوب اسم ہے اب آجائیے کچھ اور مثالیں دیکھئے یا سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر رمضان کے سلسلے میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ تو یہ فیلیہ جملہ ہے فیلیہ يُرِيدُ يُرِيدُ چاہتا ہے اللَّهُ دیکھئے یہ فائل ہے اور اس لیے اس کے اوپر رفع کی علامت ہے ضروری معلومات ہیں مرفوع ہیں يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے الْيُسْرَ يُسْرَ احسانی چاہتا ہے بِكُم تم لوگوں کے ساتھ کُم کُم کیا ہے اسمِ زمیر ہے کُم یہاں کُم سے مراد جو ہے یہ نہیں مسلمان ہیں بِلْمُسْلِمِينَ تو بِی کی وجہ سے کُم مجرور ہو گیا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُسْرَ یا اگر کُم کو اگر ہم ناس کی طرف لیں بِن ناسی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے چلی اگلی مثال پہ آئیے يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَتِهِ لِنَّاسِ يُبَيِّنُ فیل ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے فیل یہ جملہ ہو گیا اللہ 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 کھولنا چاہتا ہے دیکھئے فائل ہے اس کے آخر پر پیش ہے اللہ کے آخر میں اور يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ کھولنا چاہتا ہے کھول کھول کر بیان کرنا چاہتا ہے کیا آیاتی آیاتی تو یہ آیات سے پہلے کوئی واسطہ نہیں ہے آیاتو آیاتی آیاتی اور لِنَّاسِ میں آپ دیکھئے لِنَّاسِ یہاں لام حرف جر استعمال ہوا ہے اس لیے ناسو تبدیل ہو کر ناسی میں بدل گئے لِنَّاسِ اب نیچلی مثال دیکھئے لَا يُوَاقِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ایمانِكُم یہاں بھی دیکھئے اللہ پر پیش ہے یہ فائل ہے مرفوع ہے بِاللَّغْوِ میں بِاللَّغْوِ سے پہلے بِی حرف جر استعمال ہوا ہے بِی کی وجہ سے اللَّغْو اللَّغْوِ میں بدل گیا فِي ایمانِكُم فِي ایمان ایمان کا مطلب ہے قسمِ ایمان جاکہ ایمانی ہو گیا فِی کی وجہ سے اسی طرح چوتھی مثال یہاں نظر آ رہی ہے آپ کو اس کریم پر وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا سُرَةُ الْفُرْقَانِ کی یہ آیت ہے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا اور اس جنت کے اندر فِيهَا فِي جنتی تو ہا کی حالت یہاں پر مجرور ہو گئی ہے فِي کی وجہ سے فِي حرف جر ہے فِيهَا فِي حَا کا مطلب ہے فِي الْجنتی الْجنتُ الْجنتی ہو گیا حاج اس میں ضمیر ہے مؤنس ہے جو الْجنت کے لئے استعمال ہوا ہے تو ان لوگوں کا استقبال کیا جائے گا اس جنت کے اندر اب یہ حالت ہے تَحِيَّةً وَسَلَامًا تَحِيَّةً تَحِيَّةً کے اوپر بھی دو پیش ہیں تَحِيَّةً وَسَلَامًا تو یہ منصوب حالت ہے اس ان کی تو ان لوگوں کا استقبال کیا جائے گا جنت میں آداب اور تسلیمات یعنی فرشتے سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے احکامات جاری ہوں گے ہر طرف اہل جنت بھی ان کا استقبال کریں گے قیلاً سلاماً سلاماً ہر طرف سلام آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں کی آوازیں اور دعائیں بلند ہوگی فرشتے سلام کریں گے اللہ سے دعا کریں گے سلامتی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر جاری ہو جا گیا سلام قولاً من رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے فرمان جاری ہوگا سلام فیصلہ کہ سلامتی ہوگی اب آجائیے امریہ جملوں میں امریہ جملے جو جملے امر سے شروع ہوتی ہیں آرڈر سے شروع ہوتی ہیں امریہ جملے اور یہ بھی فیلیہ جملوں کی قسم ہے اتخو ڈرو اب دیکھئے ڈرو اتخو اللہ 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 سے ڈرو اللہ کے بجے اللہ ہے یہاں پر اللہ سے ڈرو تم لوگ اتخو میں انتم چھپا ہوا ہے اے لوگو اتخو جمع ہے تم لوگ ڈرو انتم اتخو اللہ اور کیسے ڈرو حق تقاتی جیسے ڈرنے کا حق ہے اب یہ تقاتی سے پہلے حق کا واسطہ اور وسیلہ استعمال ہوا ہے اس لیے تقاتی تقاتی یہ مجرور ہو گیا اب آجائی واتزمو یہ بھی واتزم کے بجائے واتزمو جمع کا صغہ ہے یعنی تم تمام لوگ واتزمو بی حبل اللہ بی کی وجہ سے بی کی وجہ سے حبل حبلی میں بدل گیا بی حبلی حبل اللہ تھا حبل اللہ اللہ کی رسی اور بی کی وجہ سے حبلو جا کر حبلی حبل کہتے ہیں رسی کو حبلن وہ حبلی ہو گیا اور حبل کے واسطے کی وجہ سے اللہ جا کر اللہ ہی ہو گیا تو حبل بھی مجرور ہو گیا اللہ ہی بھی مجرور ہو گیا جمیعن جمیعن سب کے سب اللہ کی رسی کو مصبوطی سے تھام لو جمیعن اب جمیعن چونکہ آگے پیشے کوئی واسطہ نہیں ہے ڈائریکٹ انسلشن جمیعن جا کر جمیعن ہو گیا اب یہ دیکھئے اگلی آیت سورة القصص کی ہے وَلَا تَنسَ نَسِبَكَ لَا تَنسَ لَا تَنسَ بھول مات اَيْقَرُون اَيْقَرُون مَتْبُول مَتْبُول لَا تَنسَ لَا تَنسَ نَسِبَ کیا مَتْبُول اپنا حصہ نَسِبَكَ تو یہ کا جو ہے اس کی حالت مجرور ہے یہ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے مِنَتْ دُنیا مِن کا واسطہ ہے اس لیے دنیا کا جو اسم ہے وہ مجرور ہو گیا اب دنیا سے پہلے مِن ہے مِن اس کو مجرور کر رہا ہے دنیا کی حالت مجرور ہے وَلَا قَارُون سے کہا گیا وَلَا تَبْغِ الْفَسَاد فِي الْأَرْضِ اے قَارُون لا تَبْغِي لا تَبْغِي مَتْشَا مَتْبَسَن کر فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ الْأَرْضُ الْأَرْضُ تھا الْأَرْضُ کے آقر میں پیش تھا لیکن فِي کا حرف جر آنے سے فِي کا واسطہ آنے سے یہ مجرور ہو گیا فِي الْأَرْضِ کیا زمین پر پسند مت کر کیا مت الْفَسَاد فَسَاد چونکہ ڈیریکٹ آیا ہے اس لیے اس کی حالت نسبی ہے الْفَسَاد الْفَسَاد کے آخری حرف دال کے اوپر زبر ہے اسی طرح اب یہ آخری مثال یہاں دیکھ لیجئے وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا رَتْل ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو رک رک کر پڑھو اتمنان سے پڑھو رَتْل یہ فیلِ امر ہے اور کیا پڑھو الْقُرْآنَ اللہ کی کتاب اللہ کی کلام الْقُرْآن کو تَرْتِيلًا اچھی طرح رک رک کر اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر ایک سانس میں مت پڑھو ایک سانس میں پوری صورت ختم مت کرو ہر آیت کے بعد رکو حرف 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 کو صحیح صحیح ادا کرو مخارج کو صحیح ادا کرو رک رک کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو سمجھ کر پڑھو سمجھ کر پڑھو رک رک کر پڑھو تاکہ قرآن فہمی میں آپ کو سہولت ہو جائے اب یہاں آپ کو ایک مشق دی جا رہی ہے سورت البقرہ سے بیس ایسے جملے تلاش کرنے ہیں جس میں مرفوع اسمہ کے ساتھ ساتھ منصوب زواہد اور مجرور زواہد بھی موجود مرفوع اسم مبتدہ خبر اسم فائل مرفوع اسم ہوتا ہے اس پر علامتیں ہوں گی اونہ کی ہوگی آنی کی ہوگی دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوں گے ایڈیشنل انفرمیشن اضافی معلومات اور وہ جو ہے منصوب زواہد کی شکل میں آئیں گی اور اگر واسطے کے ساتھ آ جائے اس سے پہلے حرفے چر ہو یا مضاف ہو اور تو وہ اضافی معلومات پھر مجرور زواہد زواہد کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی موسیقی